کرن اور ارجن کی انتیم یود میں جب ارجن سے کرن جیت رہے تھے تو اچانک کیا ہوا جو وہ ارجن سے پراجت ہونے لگے جب جب مہاوارت کا ذکر کیا جاتا ہے تب تب مہان دھنردھاری کرن اور ارجن کے یود کا ورنن بھی کیا جاتا ہے ارجن اور کرن کے بینا مہاوارت ادھوری ہی لگتی ہے دو بھائی آخر کس طرح سے آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کے انتیم یود میں ایسا کیا ہوا جو جیتی ہوئی بازی کرن ہارنے لگے چلے جانتے ہیں کہ کرن اور ارجن کے انتیم یود کی گاتا کیا تھی آپ سبھی کا سوگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں میسٹیریوس ہندو تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں درونچار کے مریتیو کے بعد دریو دن پون شوک سے آتور ہوٹھا اب درونچار کے بعد کرن اس کی سینہ کا کرن دھار یعنی سینہ پتی بنا پانڈا سینہ کا آدھی پتی ارجن کو ملا کرن اور ارجن میں الگ الگ استر شستروں کی مار کاٹ کا مہا بھیانہ کیوں شروع ہوا کرن اور ارجن کے سنگرام میں کرن نے اپنے بانوں سے شتر پکش کے بہت سے ویروں کا سنگھار کر ڈالا دیکھتی ہی دیکھتے پانڈوں کی سینہ ختم ہونے لگی کرن پوری شکتی سے اپنے استروں سے دشمن سینہ کا سنگھار کر رہے تھے ستروں دن سے پہلے تک کرن کا یود ارجن کے اتریک سبھی پانڈوں سے ہوا اس نے مہا بلی بھیم سہیت پانڈوں کو ایک ایک کر رن میں پراست کیا پر ماتا کنتی کو دیئے وچن کے انسار اس نے کسی بھی پانڈو کی حتیہ نہیں کی ستروں دن کے یود کے بعد وہ گھڑی آگئی تھی جب کرن اور ارجن آمنے سامنے آئے اس شاندار سنگرام میں دونوں ہی برابر تھے کرن کو اس کے گروہ پرچھو رام دوارہ ویجے نامک دھنوش بھیٹ سوروپ کیا گیا تھا جس کا پرتی روپ سویم وشو کرما نے بنایا تھا دریو دن کے نیویدن پر پانڈو کے ماما شلے کرن کے سارتھی بننے کے لئے تیار ہوئے کیونکہ ارجن کے سارتھی سویم شری کرشن تھے اور کرن کسی بھی ماملے میں ارجن سے کم نہ ہو اس کے لئے شلے سے انہوں نے سارتھی بننے کا نیویدن کیا مہراج شلے میں وہ سبھی گن ودیمان تھے جو ایک یوگ سارتھی میں ہونے چاہیے ارجن اور کرن کے مدیہ ہو رہے یود کی یہ بھی وشیشتہ تھی کہ جب ارجن کے بان کن کے رت پر لگتے تھے تو اس کا رت کئی گچ پیچھے کھسک جاتا لیکن جب کن کے بان ارجن کے رت پر لگتا تو اس کا رت کیول کچھ ہی ہتیلی جتنی دوری کھسک جاتا اس پر شری کرشن نے کن کی پرشنسہ کی چکت ہو کر ارجن نے کن کی اس پرشنسہ کا کارن پوچھا تو بھگوان کرشن نے کہا کہ کن کے رت پر کیول کن اور شلے کا بہار ہے لیکن ہے ارجن تمہارے رت پر تو سیم تم میں اور ویر ہنمان جی ویراجمان ہیں اور تب بھی کن نے تمہارے رت کو کچھ ہتیلی تک پیچھے کھسکا دیا اب سوچو اگر اس رت پر میں اور ہنمان جی نہیں ہوتے تو یہ رت کچھ ہی شن میں راک ہو جائے گا اسی کے ساتھ یود میں کن نے کئی بار ارجن کے دھنوش کی پرتینشیاں کاٹ دی لیکن ہر بار ارجن پلک جھفکتے ہی دھنوش پر پرتینشیاں چڑھا دیتا اس کے لئے کن ارجن کی بار بار پرشنساں کرتا ہے اور شلے سے کہتا ہے کہ وہ اب سمجھا کہ کیوں ارجن کو سروشیخش دھنوزر کہا جاتا ہے دراصل جب جب کن ارجن کی دھنوش کی پرتینشیاں کاٹ کر اس پہ دیوے استر کے وار کرتا ہے اتنی دیر میں ہی ارجن اپنے دھنوش کی پرتینشیاں چڑھا کر اس دیوے استر کو نشٹ کر دیتا اتنی سورتی کسی بھی یودہ میں نہیں تھی جتنی ارجن کے پاس تھی کن اور ارجن نے دیوے استر کو چلانے کے لئے اپنے اپنے گیان کا پونھ اپیو کرتے ہوئے بہت لمبا اور گھاماسان یود کیا کن دوارہ ارجن کا سر دھڑ سے الگ کرنے کے لئے ناگاستر کا پریوک کیا گیا لیکن شریف کرشن دوارہ سہی سمیں پر رت کو بھومی میں تھوڑا سا دھسا لیا گیا جس سے ارجن بچ گیا اس سے ناگاستر ارجن کے سر سے ٹھیک اوپر اس کے مکھٹ کو چھیتا ہوا نکل گیا ناگاستر پر اپستید اشوی سینہ ناگ نے کن سے نیویدن کیا کہ وہ اس اسٹر کا دوبارہ اپیوک کریں کیونکہ اس بار وہ ارجن کے شریر کو بھیتا ہوا نکل جائے لیکن کن نے ماتا کنتی کو دیوچن کا پالن کرتے ہوئے اس اسٹر کے پونے پریوک سے انکار کرتے ہوئے اس سمیں یود گتی روت پون ہو رہا تھا اسی کا فائدہ اٹھا کر پریشن ارجن سمیت رت لے کر وہاں سے آگے نکل پڑے کن ان کا پیچھا کر رہا تھا پر کن تب اُلج گیا جب اس کے رت کا ایک پئیاں دھرتی میں ڈھس گیا تب کن اپنے رت کے پئیاں کو نکالنے کے لیے نیچے اُترا اور ارجن سے نیویدن کیا کہ وہ یود کے نیوموں کا پالن کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اس پر بانڈ چلانا بند کر دے تب شریفشن ارجن سے کہتے ہیں کہ کن کو کوئی ادکار نہیں ہے کہ وہ اب یود نیوموں اور دھرم کی بات کریں جبکہ سویم اس نے بھی ابھی منیوں کے وط کے سمیں کسی بھی یود نیوم اور دھرم کا پالن نہیں کیا تھا انہوں نے آگے کہا کہ تب اس کا دھرم کہاں گیا تھا جب اس نے دیوی جنما دراؤپتی کو پوری کرو راج سبح کے سمکش ویش کہا تھا دیوت کریڑا بھون میں اس کا دھرم کہاں گیا تھا اسی لیے اب اسے کوئی ادکار نہیں کہ وہ کسی دھرم یا یود نیوم کی بات کریں شریفشن نے ارجن سے کہا کہ ابھی کرن احسائے ہے اسی لیے اس کا ود کریں شریفشن آگے کہتے ہیں کہ ہے ارجن اگر تم نے اس نیرنائک موڑ پر ابھی کرن کو نہیں مارا تو سمبھب پارڈا اسے کبھی بھی نہیں مار سکیں گے اور یہ یود کبھی بھی نہیں جیتا جا سکے گا تب کرن نے اپنے دیوی اصتروں کا پریوک کرنے کا سوچا لیکن وہ اس میں بھی خود کو اسمرت پاتا ہے جیسا کہ اس کے گروب اور شرام کا شراب تھا تب ارجن نے ایک دیوی اصتر کا اپیوک کرتے ہوئے کرن کا سردھڑ سے الگ کر دیا کرن کے شریر کے بھومی پر گننے کے بعد ایک جوتی کرن کے شریر سے نکلی اور سوریہ میں سماہیت ہو گئی اس کے بعد کورو سینا کا ساحس پوری طرح سے ٹوٹ گیا دریو دن بھی سمجھ گیا تھے کہ اب کرن کے بینا اس کا جیتنا لگ بھگ لگ بھگ اسمبہ بھی ہے اور اسی طرح ایک مہن دھنردھاری اور ایک دانویر یودہ کی کہانی کا انت ہو گیا لیکن یہ انت ہی اس کے جیون کے شروعات تھی جس کی وجہ سے آج بھی انہیں مہابارت کا ایک مہان یودہ کہا جاتا ہے اگر آپ بھی کرن کو ایک مہان یودہ مانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا کہ کرن کی کونسی بات آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے آج کے گیان میں صرف اتنا ہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنے ویچار ضرور لکھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب